اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزو فردوز جمال آپ کی خدمت میں حاضر ہے میں نے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا جواب شکوہ ریکارڈ کیا تھا تو بہت سارے دوستوں کی یہ فرمائش تھی کہ میں شکوہ بھی ریکارڈ کر کے آپ کو سناوں لیکن ابھی میں نے اس کی تیاری کوئی ایسی خاص نہیں کی مجھے کچھ اشار اس کے یاد ہیں لیکن اس سے پہلے میری اپنی پسند کی ایک نظم ہے میں نہیں سمجھتا کہ اردو عدب میں اس سے خوبصورت تشبیح اور استعارہ کسی اور نظم میں موجود ہو کم از کم میری نظر سے نہیں گذرہ یہ جوش صاحب کی مشہور زمان نظم ہے جنگل کی شہزادی تو آج میں آپ کی خدمت میں صرف ایکسپریشن اور آواز کے حوالے سے اور قیفیت کے حوالے سے کہ کس طرح سے تیت اللفظ کیسے پڑھا جاتا ہے میں کوشش کروں گا کہ آپ اس سے محضوظ ہوں تو میں پیش کر رہا ہوں جوش ملی آبادی کی مشہور نظم جنگل کی شہزادی پیوست ہے جو دل میں وہ تیر کھینچتا ہوں ایک ریل کے سفر کی تصویر کھینچتا ہوں گاڑی میں گنگناتہ مسرور جا رہا تھا جمیر کی طرف سے جیپور جا رہا تھا تیزی سے جنگلوں میں یوں ریل جا رہی تھی لیلہ ستار اپنا گویا بجا رہی تھی خرشی چپ رہا تھا رنگی پہاڑیوں میں تاؤس پر سمیٹے بیٹھے تجھاڑیوں میں کچھ دور پر تھا پانی موجیں رکی ہوئی تھی تالاب کے کنارے شاخیں جھکی ہوئی تھی لہروں میں کوئی جیسے دل کو ڈبو رہا تھا میں سو رہا ہوں ایسا محسوس ہو رہا تھا ایک موج کیف پرور دل سے گزر رہی تھی ہر چیز دلوری میں یوں رخص کر رہی تھی تھی رخصتی کرن سے سب وادیاں سنہری ناغاہ چلتے چلتے جنگل میں ریل ٹھہری کانٹوں پہ خوبصورت ایک مانسوری پڑی ہے دیکھا کہ ایک لڑکی میدان میں کھڑی ہے زاہد فریب گلرخ کافر دروز مشگان سیمی بدن پری رخ نوخیز ہش حسامہ خوش چشم خوبصورت خوش وزہ ماہ پیکر نازک بدن شکر لب شیرین ادا فسون گر کافر ادا شگفتا گل پیرہن سمن بو سروے چمن سہی قد رنگی جمال خوش رو گیسو کمند مہوش کافور فام قاتل نزارہ سوز دلکش سر مست شم محفل عبرو حلال میگون جاں بخش روح پرور نصری بدن پری رخ سیمی عزار دل بر آہو نگاہ نورس گلگون بہشت سیما یاکوت لب سدف گون شیری بلند بالا غارتگر تحمل دل سوز دشمنے جاں پروردہ مناظر دو شیزہ بیاباں گلشن فروغ کم سن مخمور ماہ پارا دلور کے درکفے او مومست سنگ خارا ہر بات ایک افسون ہر سانس ایک جادو قدسی فریب مشگاں یزدان شکار گیسو سہرہ کی زیب و زینت فطرت کی نور دیدہ برسات کے ملائم تاروں کی آف ریدہ چہرے پہ رنگ تمکین آنکھوں میں بے قراری ایمائے سینہ کو بھی فرمان پادخاری لوہا تپانے والی جلبوں کی زوفشانی سکے بٹھانے والی اٹھتی ہوئی زوانی دوبے ہوئے سبازہ حسن مناسبت میں پالی ہوئی گلوں کے آغوش تربیت میں حسن ازل ہے غلطا شادہ پنکھڑی میں یا جان پڑ گئی ہے جنگل کی تازگی میں روحیں ہزار دل سے قربان ہو گئی ہیں رنگینیا سمٹ کر انسان ہو گئی ہے چینے ستم گری سے ناشنا جبی ہیں میں کون ہوں یہ اس کو معلوم ہی نہیں ہے ہر چیز پر نگاہیں حیرت سے ڈالتی ہے رہ رہ کے اڑنے والی چادر سبھالتی ہے آنچل سبھالنے میں یوں بل سی کھا رہی ہے گویا ٹھہر ٹھہر کے انگڑائی آ رہی ہے کچھ دیر تک تو میں نے اس کو بغور دیکھا غشکا رہی تھی عقبہ چکرا رہی تھی دنیا گاڑی سے پھر اتر کر اس کے قریب آیا توفان بے خودی میں پھر یہ زبان سے نکلا اے درس آدمیت اے شاہری کی جنت اے سانہِ ازل کی نازک ترین سنت اے روحِ سنفِ نازک اے شمِ بزمِ عالم اے صبحِ روحِ خندہ اے شامِ ظلف برہم اے تُو کے تیری نازک ہستی میں کام آئی قدرت کی انتہائی تخیلِ دل ربائی چشموں چراغِ سہرہ اے نورِ دشت و وادی رنگی جمال دیوی جنگل کی شاہزادی بستی میں تُو جو آئے ایک حشر سا بپا ہو آبادیوں میں حلچل شہروں میں غلغلا ہو رندانِ بادا کشکے ہاتھوں سے جام چھوٹے تصویحِ شیخ خلجے توبہ کے عظم ٹوٹے نظروں سے اجتقا کے رسم و رواج اتریں زہاد کے امامِ شاہوں کے تاج اتریں آنکھے ہوں عشق افشا نالِ شرر فشا ہوں کیا کیا نہ شائروں کے ملبوس دھجیاں ہوں شہروں کے مہوشوں پہ ایک آسمان ٹوٹے پروردہِ تمد و نشووں کی نبز ٹوٹے اس سادگی کے آگے نکلیں دلوں سے آہیں جھک جائیں دلبروں کی خود ساختہ نگاہیں تیری ادا کے آگے شرما کے مو چھپائیں ناپے ہوئے کرش میں تولی ہوئی ادایں تیری نظر کی روح سے ہو جائیں خستہ و گم مشق و مذاولت کے پالے ہوئے تبسم امن و اماں کے رخ کو بے آب و رنگ کر دے دنیا کو حسن تیرہ میدان جنگ کر دے کتنی قسمتوں کے بدلے فلک نوشتے خون اور دوستی کے کٹ جائیں کتنے رشتے تصنیفوں ہزاروں چوبتے ہوئے فسانے ان انکھڑیوں کی زد پر کانپے شراب خانے تیرے پجاریوں میں میرا بھی نام ہوتا اے کاش جنگلوں میں میرا قیام ہوتا یہ بن یہ گل یہ چشمیں مجھ سے قریب ہوتے شاعر کے زیرے فرما یہ سب رقیب ہوتے کیوں میری گفتگو سے حیرت فروش کیوں ہے اے زمزموں کی دیوی اتنی خموش کیوں ہے بجنے لگیں وفا کی محفل میں شادیاں نے ہاں دے لبوں کو جنبش اے سرمدی ترانے یوں چپے گویا مجھ سے کوئی کام ہی نہیں ہے یہ وہ ادا ہے جس کا کچھ نام ہی نہیں ہے سننا تھا یہ کہ ظالم اس طرح مسکرائی فریاد کی نظر نے ارمان دی دہائی عشوہ جبیں پہ لے کے دل کی امنگ آیا چہرے پہ خون دوڑا آنکھوں میں رنگ آیا شرما کے آنکھ اٹھائی ظلفوں پہ ہاتھ پھیرا اتنے میرفت رفتہ چھانے لگا اندھیرا چمکا دیا ہیانے ہر نقص ذلبری کو دانتوں میں یوں دوایا چاندی کی آر سیکھو سن کر میری مچلتی آنکھوں کی داستانیں اس کی نگاہ میں بھی غلطان ہوں ہی زبانیں شرما کے پھر دوبارہ ظلفوں پہ ہاتھ پھیرا دیکھا تو چھا چکا تھا میدان پر اندھیرا کچھ جسم کو چورایا کچھ سانس کو سبھالا کاندھے پہ نرم آنچل انگڑائی لے کے ڈالا تاری کر کے میری آنکھوں میں ایک زمانہ جنگل سے سر جھکا کے ہونے لگی روانہ ہونے لگی روانہ ارمان سر جھکایا دل کی مثال کانپا رہ رہ کے بن کسایا بے ہوش ہو چلا میں سینے سے آہ نکلی اتنے میں رات لے کر قندیل ماہ نکلی مڑ کر جو میں نے دیکھا امید جا چکی تھی پٹری چمک رہی تھی گاڑی گزر چکی تھی اللہ حافظ